دوسری چیز ذکر تعلق معللہ دنیا مسافر خانہ ہے جنت کی لالت جہنم کا خوف کسرتِ ذکر جب اس مذہبی سکولر کا اللہ سے رشتہ ہو گیا کمزور علم کے باوجود وہ لوگوں کو مذہب کا منجن بیچے گا ہوا شہرت کا بھوکا ہو جائے گا پھر وہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا کسی کو بھی ممبر میں بٹھا دیا جائے بھائی بڑے بڑے خانقاؤں میں بڑے مشقتیں کروائی جاتی تھی تبی شیر ہے آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل دل سے حسد بغض کینا دنیا کی محبت شہرت کی محبت بعض لوگ چار آدمی ان کے ہاتھ پہنچوں میں تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں دل کو آئینے کی طرح چمکدار بنانے کے لیے رگڑے کھانے پڑتے ہیں پہلے رگڑے کھانے کے پروسس سے گزر کے اس قابل ہوتا ہے آج بہت سارے مذہبی سکولر نہ کبھی کسی استاس کے سامنے دوزانوں بیٹھے ایسا لگتا ہے پیدا ہوتے ہی کوئی پیر و مرشد تھے یہ ان کی اممہ نے کوئی کیپسول کھائے تھے ان کو مرشد بنانے کے اور بچہ کیسا پیدا ہو گیا وہ یہ آداب والا لطیفہ یاد آ رہا ہے سنیں نہیں سنا میرا خیال بھائی و نینے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں نا سائنس داروں نے ایک دوہ ایجاد کی یہ آج کے اس پہ فٹ ہو رہا ہے نا اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ جو میرا ٹاپک ہے نا اس پہ پورا پورا فٹ ہو رہا ہے پیدائشی نیک پیدائشی تربیتی آفتہ کوئی نہیں ہوتا آپ نے کس شیخ کی کس بزرگ کی صحبت اٹھائی ہے کس نے آپ کی تربیت کی ہے کس نے آپ کو غلط باتوں پہ ڈانٹا ہے صحیح بات پہ اپریشیٹ کیا ہے یہ سب چیزیں ہونے کے بعد انسان نکھرتا ہے کس نے آپ کو سزا دی تھی جب آپ غلطیاں کرتے تھے یہ آپ سے کبھی زندگی میں کوئی غلطیاں ہوئی نہیں کوئی ڈانٹنے والا ہے ہی نہیں آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے ماں باپ نے ڈانٹا ماں باپ کی تربیت کس نے کی تھی یہ علماء کی صحبت 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 بزرگوں کی صحبت پر جو صدیوں سے لوگ زور لگاتے آئے ہیں یہ بلا وجہ نہیں لگایا انہوں نے حضرت مولانا تاریمیل صاحب سے جو اللہ نے دین کی اتنی خدمت لی وہ بتاتے ہیں بعض دفعہ میں نے حاجی عبدالوحاب صاحب کی اتنی ڈانٹیں کھائی ہیں اتنے تانے سنیں کہ اللہ نے مجھے ہی ظرف دیا تھا کہ وہ برداشت کرنے کا ورنہ یہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ناک پہ جس کے مکھی بیٹھی ہو کہ مجھے کوئی ڈانٹ نہیں سکتا میرے خلاف کوئی بول نہیں سکتا ایسے لوگوں کی اپنی تربیت نہیں ہوتی میرے بھائی وہ دوسروں کی تربیت کیسے کریں گے تب ہی تو دیکھو نا جو آج کسی سکولر کے بارے میں کرو کیسا ایک دم تپاور ریاکشن آتا ہے ان کا ابے تو اپنی اوقات بھول گیا کیا دلائل کا جواب دلائل سے تمہیں سے دے دو بھائی تو تربیت ہو یا آپ کی تربیت کا مطلب ظاہری ایٹیٹیوٹ نہیں تربیت کا مطلب دل میں نہ لالچ ہو نہ شہرت کی بھوک اور نہ دولت کی بھوک یہ دو چیزیں برباد کرتی ہیں انسان کو شہرت کی لالچ اور پیسوں کی لالچ یہ جب کسی مذہبی سکولر میں آئے گی تو علم کے باوجود لوگوں کو غلط گائیڈ کرے گا وہ تو وہ میں جلدی سے لطیبہ سنا دوں تو ایک سائنسانوں نے دوائے جات کی کہ بھئی یہ جب حاملہ عورت کھائی گی تو بچہ کیسا پیدا ہوگا باعدب ایک خاتون پہ تجربہ کیا 600 ایم جی کا کیپسول کھلایا بچہ پیدا ہوتے ہی آداب سائنسانوں نے کہا زبردست تجربہ ہو گیا چار کیپسول اکھٹے کھلا دو ایک عورت کو جب ایک پہ اتنا تمیز ہے تو چار میں کیا ہوگی ہو سکتا ہے پیدا ہوتے ہی پریٹ کرنا شروع کر دے تو جب کھلائی ہے اکھٹے چار کیپسول تو بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا بڑے پریشان ہو گیا بھائی ڈیٹ اوپر ہو گئی الٹرا ساؤنٹ رائے پتہ چلا دو بچے ہیں ایک دوسرے کو کہہ رہے پہلے آپ وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ اسی میں ایک ہفتہ ہو گیا تو لطیفے میں تو ایسا ہوتا ہے حقیقت کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا تو اسی طرح میرے بھائی کوئی اگر مذہبی سکولر کہتا ہے آپ اس سے پوچھو آپ نے کس سے علم حاصل کیا کس کے سامنے دو زانوں بیٹھے کس کی ڈانٹیں کھائیں کس کی ماریں کھائیں کون تھا جو آپ کو غلط باتوں پہ تنبی کرتا تھا کون تھا جو آپ کو صحیح باتوں پہ اپریشیٹ اور وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرتا ہے تو اگر کہیں نہیں میں نے خود قرآن و حدیث سمجھا ہے بھائی صحابہ نے خود نہیں سمجھا ان کو نبی کی تربیت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے دانٹیں کھائیں عبداللہ بن مسعود سے اور ان کے شاگردوں نے اپنے بڑوں سے تو تو کیا نیا ہے مارکیٹ میں تیری امہ نے کیا تمیز کے کیپسول کھائے تھے جو پیدا ہی حبے جا اور حبے مال سے تو پاک پیدا ہوا ہے ہو سکتا ہے سانجدہ انہوں نے کوئی ایسے کیپسول بنا لی ہو جو ماں کھائے گی بچے میں نہ حبے جا ہوگی نہ حبے مال حبے جا کہتے ہیں شہرت کا بھوکا اور مال کی لالچ سے پاک ہو سکتا ہے امہ نے ایسے کیپسول کھا لی ہو بتا دو بھائی ہم باند دیتے ہیں فری میں اور ایسے کیپسول اجاد نہیں ہوئے تو تمیز عدب دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانا اللہ کی محبت کے چشم دل میں پھوٹنا یہ علم سے نہیں ہوتا یہ اہل اللہ کی صحبت سے ہوتا ہے سمجھتے ہوگئے نہیں سمجھتے علم سے نہیں ہوتا یہ علم مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس کم نہیں تھا صحبت نہیں تھی این ممکن ہے لوگ مثال تھے فلا نے تو بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے وہ تو پھر بھی انسان کا بچہ نہیں ہے بھائی یہ پروسس سے گزرنا ضروری ہے اس کے بعد پھر انسان کی اپنی صلاحیت ہے اتنا کافی نہیں ہے خود بھی تو بننے کی کوشش کریں نا بعض لوگ ساری زندگی اہل اللہ کی صحبت میں رہتے ہیں پھر بھی انسان کے بچے نہیں بنتے اس لیے کہ وہ سیکھنے کی نیت سے رہتے ہی نہیں ہیں صحیح سیکھنے کی نیت سے اہل اللہ کی صحبت کوئی اٹھائے گا اہل اللہ سے میری مراد کیا ہے جن کے دل میں خود بھی دنیا کی محبت نہ ہو اللہ کی محبت سے ان کا دل بھرا ہوا ہو اور وہ محبت ٹرانسفر کرنے کہاں پارسل کا ان کے پاس انتظام ہو بعض دفعہ انسان اللہ والا ہوتا ہے پارسل کا انتظام نہیں ہوتا اس کی مجلس میں بیٹھ کے فائدہ نہیں ہوتا ایسے اہل اللہ کی صحبت جس کے پاس اللہ کی محبت ٹرانسفر کرنے والی ٹرانسفر یعنی پارسل کرنے کا انتظام ہو برگر دکان سے خریدتے ہو بعض دفعہ وہیں بیٹھ کے کھانا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پارسل کا انتظام نہیں ہے تو ایسے اہلاللہ کے پاس بیٹھنے جس میں خود تو بڑی نیک ہو خود تو بہت نیک ہو لیکن محبت پارسل نہ کر سکتا ہو اس بزرگ کے پاس بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے تو وہ بزرگ جو صالح بھی ہو اور مصلح بھی ہو جب تک ان بزرگوں کی اہلاللہ کی صحبت میں انسام ٹائم نہیں گزارتا اس کے دل میں یہ دو گندگیاں نہیں نکلتی ایک دنیا کی لالچ پیسوں کی لالچ اور شہرت کی لالچ